ہمارے پاس ایک ہی ہے یہ ففٹی فائف والا یہ سامنے جو ڈیزائن لگا ہوگا یہ سب نے کہا ہے ابھی وہی کوالٹی ہے چیز بھی ہے اچھی ہے پائے دار ہے واش بل ہے جس طرح ایسے بھی واش بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ اللہ کی رحمت سے حیر حریص ہوں گے تو کرتے ہیں ویڈیو کا آگاہ دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں مسجید کے کارپٹس دیکھنے والے ہیں اور ملتے ہیں فاہیم بھائی سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں مسجید کے لیے حسوسی ان کی کوالٹی جانتے ہیں کھیمتیں جانتے ہیں اور دوزاری کس میں کون سے لیٹسٹ ڈیزائن آیا ہے کارپٹس میں تو بینہ وقت دائیں کی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں فاہیم بھائی سے اور دیکھتے ہیں نا کارپٹ آپ کا بھی دکھاتے ہیں اسلام علیکم فاہیم بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے ٹیک ٹاک دے جی اوکے ہو گیا اچھا فاہیم بھائی آپنا ہماری آڈینس کو اپنا شورم کا ارس بھی بتا دیں بیجن یہ شاہ باچوک ہے سیالکورد شاہ باچوک دیفنس روڈ پراکس میری جال کے بلکل ساتھ ہے جی صحیح ہو گیا اچھا فاہیم بھائی آپنا ہماری آڈینس کے ساتھ اپنا ویڈسپ نمبر بھی شیئر کر دیں بیجن میرا ویڈسپ نمبر 0308-630-396 اوکے ہو گیا 0308-630-3096 جی صحیح ہو گیا اچھا فاہیم بھائی آپنا ہماری آڈینس کے لیے جو مسجد کے لیے کارپٹس ہیں ان کے لیے کتنا دسکاؤنٹ کر رہے ہیں یہ تھوڑ سا اگاہ کر دیں ہماری آڈینس کو بیجن جو ہمارے پاس مسجد کی اس میں ہم کامز گام پندرہ سے بیس پرچانٹ اپنے کسٹمر کے لیے دسکاؤنٹ کر رہے ہیں ٹوٹل کارپٹ میں جو بھی ہے جتنے بھی ریٹ والا ہے جی اوکے ہو گیا اچھا فاہیم بھائی مسجد میں جانا ہے اللہ کے گھر میں جانا ہوتا ہے یہ کارپٹ تو آپ جتنا ہو سکے گا نا آپ نے ہماری آڈینس کے ساتھ کمپرومیز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اللہ گھر میں ڈلنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس کون کون سے کلر ہیں کتنے کلر ہیں اور جو جتنے بھی آپ کے پاس کارپٹ پر ہوئے ہیں ان کی کیمتیں کیا سیم سیم ہیں کہ ڈیفرنٹ سے کیمتیں ہیں بیجن یہ ڈیفرنٹ کیمتیں ہیں کوالٹی وائز بھی اور ڈیزائن بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس میں انشاءاللہ مسجد کے لیے جانا اور جتنی ہو سکے گی مطلب کم مارجن مناسب مارجن راکے ہم اپنے کسٹمر کے لیے دیتے ہیں مسجد کے لیے جانا بھی مسجد کے لیے یہ تو ہمارا بھی سمجھے کہ اس میں ہی سائے ایک لیکن بلکل مناسب مارجن راکھتے ہیں مسجد کے لیے جی بہت شکریہ بیجن ہمارے پاس جو سپیشل مسجد کے لیے بنے جو مارمل کوالٹی میں آ جائے گا ایک یہ کوالٹی ہے یہ اولمپیا کمپنی کا بنے پاکستان کا برینڈ ہے اولمپیا جو سب سے اچھی کوالٹی میں اس میں بیجن چار کلر ہیں ایک گرین کلر ہے لائٹ گرین کلر آ جائے گا گولڈن ہے اور یہ ایک محرون کلر ہے یہ وہ کلر ہے اس میں مجود جو مسجد میں چلتے ہیں اس کے علاوہ جو نہیں مسجد میں پیشتا وہ کلر ہی نہیں ہے یہ چار کلر بیجن ریگولر مل جاتے ہیں اور اولمپیا کے واش بل ہے کل کو کسٹمر ہے واش بھی کرنا چاہیے مسجد سے نکال کے واش کر کے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں گرینٹی کتنی ہے بیجن یہ چھے سات سال ایزی لی نکالتا ہے یہ کارپٹ اوکے ہو گیا اور صحیح ہے بیجن سے اس کے بیجن داگے بھی نہیں ٹوٹتے ہیں ہم جار سے سفائی کریں گیا ویکیومر سے جی اوکے ہو گیا اچھا فائم بھائی ان کے نا بیسے قیمتی بھی شیئر کر دیں ہماری آڈیانس بیجن یہ چار کلر جو لگیا ہے یہ ٹھائٹی فائی فٹ پر سکیر فٹ ہے 35 رپے فٹ یہ مسجد کے لئے انشاءاللہ ہم اپنے کسٹمر کے لئے جتنی ڈسکونڈ ہو سکے گی جی اوکے ہو گیا اس کا کلر گرہ فیڈ نہیں ہوتا کلر بیجن فیڈ نہیں ہوگا اچھا اوکے ہو گیا اس کے علاوہ فائم بھائی اس کے علاوہ بیجن یہ کیے والی چیز آ جائے گی یہ اس کی نسبت اچھے سٹاف میں ہے اور اس کی بیک پہ یہ فیلٹ بھی لگی ہوئی ہے کہ سٹاف بیتر آ جائے گا اس میں اس میں بیجن ڈزائن یہ سب ہی لگیا گیا ہے اس کا بیجن ریٹ 55 رپے پر سکیر فٹ ہے 55 رپے سکیر فٹ ہے یہ بیجن جتنے بھی کلر لگے ہیں ڈیزائن والے میں یہ سارے اسی کی ہیں کلر انجس میں ڈیزائن بھی پانچ چی ہے اور کلر بھی ڈیفرنٹ ہے کلر کوئی بھی کر سکتے ہیں اچھا کیمتیں سیم سیم ہیں کیمت بیجن سب کی سیم ہیں سیم سیم ہیں اچھا اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ہاں ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ لازمی کریں گے اچھا فائم بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ابھی دو تین ماہ تک فرض کریں کہ میں اگزمپل کے دو پر یہ آج آج لے گیا کار بے ٹھیک ہے تو ابھی میں چھے مند بعد آتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ریٹ اب زیادہ ہو گیا تو وہ کیا مسئلہ ہے چھے مند کے بعد اتنا ریٹ کیسے ہائی ہو جاتا ہے بیجن ریٹ ویسے ہائی نہیں ہوتے یہ گلد بیانی ہوتے ہیں کہ اتنے ہائی ہو گیا فرض کریں اگر سال بعد یہ چھے مند ریٹ بڑھتا بھی ہے تو وہ پچاس پیسی ایک روپیا یا ڈی اڈ روپیا میکسیمم ڈی اڈ روپیا بھر جائے گا وہ اتنا فرق آتا ہے لیکن وہ کسٹمر کو بتا دیتے ہیں اتنا جو ریٹ بڑھتا وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں لیکن بعض دکان در وہ گلد بھیانی کرتے ہیں کہ بھائی جن ارے ڈبل ہو گیا ہیں یہ کہ کسٹمر ریپیٹ میں ہے تو وہ گلد بھیانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کمال ہو جتنا کمال ہے لیکن ہماری یہ عادت نہیں ہے انشاءاللہ جو مناسب ریٹ ہے وہی ریٹ لگاتے ہیں جی صحیح ہے اچھا فائم بھائی یہ جو کارپیٹس ہیں ان کے نیچے وہ جو فوم لگتے ہیں یہ ضروری ہے لگانے کے نہیں ضروری پیشن ویسے لوگ مسجدوں میں ریٹین وائز فوم کر لیتے ہیں کہ اکثر مارے بزرگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ نرم سوس کریں ازیلی نماز پار سکیں فوم اگر ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے کارپیٹ بھی سمیلے کے نرم ہو جاتا ہے ازیلی وہ مطلب کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بیٹرنی موٹر میں مسئلہ نہیں ہوگا اچھا فائم بھائی کارپیٹ میں تو آپ الحمدللہ ریڈی ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں مسجد کے کارپیٹس میں نا ٹھیک ہے تو کیا فوم میں بھی کریں گے ہاں بھائی جنے فوم میں بھی انشاءاللہ مسجد کی نیچے سپیشنل ڈسکاؤنٹ ہوگی اس سے مزید مطلب کہ سپیشنل ڈسکاؤنٹ ہے مسجد کے لئے جی اوکے ہوگا یہ دو ہزاری کس کی بات کر رہے ہیں دو ہزاری کس میں ڈسکاؤنٹ لگائی ہے آپ نے ہاں جی انشاءاللہ بھائی جنے بائیس میں بھی انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ ہی ہوگی انشاءاللہ بھائی جنے یہ ایک ڈزائن ہے میں نے کھول کے بھائی کو چیک کروا رہے ہیں یہ سامنے جتنے بھی ڈزائن لگیا ہیں سیم اسی سٹاف کے ہیں اس کا ڈزائن بھی نیو ہے اور چیز بھی کافی چال رہا ہے یہ ٹرینڈ رہا دو ہزار ایک کس میں ہی آیا ہے یہ جو ڈزائن ہے اور چیز بھی اچھی ہے اور فروم کے بغیر بھی اسی یوز کر سکتے ہیں اچھا فروم کے بغیر بھی نرم ہے اگر نیچے فروم کرنی جائے تو وہ مزید اچھا بن جاتا ہے سونے پس وہ آگا ہو جائے گا سونے پس وہ آگا ہو جائے گا یہ چیز بھی اچھی ہو جائے گی پاہدار ہے ویسے بھی اور بیک سیٹ بھی اس کے فیلٹ لگی ہے اکسر کارپر کے نیچے جو جالی لگی ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہے جالی بات میں جرتی بھی رہتی ہے لیکن یہ جرمے والا سین نہیں آگا تو چیز دوستو میرے حیال سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہلفل ہوگی اگر اچھی لگے تو لکش ہے تو کرنے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ ہر لیٹس سے لیٹس نتنے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ملتے ہیں نا دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنوں میں رہیں خوش رہیں اللہ نکے بان